نحمده و نوصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الرالمین الا خسارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد ماؤدین الجود والکر وآلہ و بارک و سلیم صلاتا و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ بلن آباسِ دروش شریف کا نظران اللہ سیدنا و مولانا محمد ما علیہ محمد وآلہ و بارک و سلیم صلاتا و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ جو رضاکار ہمارے کھڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی جگہ ہو جو حضرات کھڑے ہیں ان کو بٹھائے خصوصا ان حضرات کو جو دھوپ میں ہیں ان کو بلالیں سائے میں موزہ ظلمہ کرام عزیز طلب لائق ست تکریم حاضرین مجلس حمد و سلام کے بعد حصول برکت کے لیے اس فقیر حقیر میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقہ نے حمید پندر میں پاریک ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیبِ لبی نبی کریم علیہِ افضارو الصلاة تو تسلیم کے صدقِ اتفائے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ تو آپ کے علم ہے ایک عرصے سے میں بیمار دو سال سے میں بستر میں لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اتوار کو کیونکہ پہلی یہ محفل ہوتی تھی ہمارے بیماری سے پہلے کافی حضرات اس میں دلچسپ بھی لیتے آپ حضرات کی دعاوں کے توفیق تھوڑی طبیعت سنبھلی تو میں نے پھر اسے مناسب سمجھا کہ پھر ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد کوئی درس فق جو ہے اس کو شروع کیا جائے اگرچہ ہماری بیماری کے بعد ہمارے اس مسجد کے خطیب امام حضرت مولانا تاج نواب صاحب نے درس شروع کیا اور عالم دین ہیں حافظ ہیں قاری ہیں مدرز بھی ہیں تو وہ درس الحمدللہ ہوتا رہا پھر اس کے بعد ہم نے درس کا آغاز یوں کیا کہ سب سے پہلے ہم اپنی عبادتوں کو سہی کریں نماز نماز کی شرائط نماز کے فرائض اس پر ہم نے گفتگو شروع کی اور سب سے پہلی شر جو ہے وہ طہارت طہارت پر ہم نے گفتگو کی اور یہ بتایا طہارت پانی کیسا ہونا چاہیے پانی کی شرائط پر ہم نے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ پانی میں تین شرطیں ہیں اس کا مزہ کسی گندی چیز سے تبدیل نہ ہو اور اس کا رنگ جو ہے وہ کسی گندی چیز سے تبدیل نہ اور اس کا مزہ رنگ بو اور مزہ یہ تین باتیں پانی میں اور اگر اس میں کسی گندگی کی وجہ سے رنگ میں تغیر آگیا تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا غسل بھی نہیں وہ پانی پینے کے لائق بھی نہیں پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ بے دھولا ہاتھ اگر پانی میں پڑ جائے اس کو ہم کہتے ہیں مائے مستامل اب یہ پانی استعمال شدہ ہے یہ وضو کے لائق بھی نہیں رہا غسل کے لائق بھی نہیں رہا پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ پانی کی قدر کرنی چاہیے اگر پانی مستامل ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پر بھی ہم نے گفتگو کی اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ کی پہلی جل میں پانی کی دو سو قسمیں بیان کی وہ اہل علم حضراء فتح و رضویہ پہلی جل سے رجوع فرمائے ہم نے تو یہاں چند کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ اپنی نمازوں کو درست کریں اور صحیح معنی میں تہارت حاصل ہو جائے اس پر ہم گفتگو کرتے رہے ایک بار اور بھی ارز کر جو فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ وضو میں ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنا یہ سنت ہے لیکن غسل میں فرض ہے پھر ہم نے فتح و رضویہ کی پہلی جلد بلکہ ایک آلہ حضرت کا خاص رسالہ ہے کہ وضو نے اپنے زندگی کی تجربات اور فق کا پورا نشو ایک مختصر کتابچے میں لکھ دیا اس کا نام ہے تبیان ال وضو اور وہ پورا رسالہ اب جو جدید فتح و رضویہ چھپی اس میں شامل کر لیا گیا ہمارے پار الحمد اللہ آلہ حضرت کے زمانی کا چھپا ہوا وہ موجود ہے ہماری فائل میں لیکن اللہ کے مہربان یہ ہوئی کہ وہ رسالہ اب چھپ گیا اور فتح و رضویہ کی پہلی جلد میں آ بھی گیا اہل علم حضرات اس سے رجوع کر کہ ان باریک ہیوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ جہاں پانی توجہ سے جب تک نہیں پہنچایا جائے پانی نہیں پہنچتا ان چیزوں کی نشاندہی آلہ حضر فاظل بریلوی نے بڑے موقع اندازم کی ہے اور ظاہر ہے کہ مجدد کا کام یہی ہوتا کہ اپنے زمانے کی وہ چیزیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجل ہیں یا جو لوگ نہیں جانتے ان کی نشاندہی کرے سو یہ کام آلہ حضر فاظل بریلوی نے ہر میدان میں سر انجام دیا اور یہ سارا ریکارڈ اللہ کے قدل و کرم سے چھپا ہوا موجود ہے اور لاکھوں کی تعداد میں چھپ بھی رہا ہے الحمدللللہ آج کو ہم نے اس محفیل قابل درس کی بہت تشیر کی تھا کہ زیادہ سے زیادہ حضرات کو فائدہ پہنچے تو درس سننے کے بعد پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر یہ درس ہم نہیں سنتے تو شاید میری بات نہیں میں اتفقی حقیر آدمی لیکن جو میں ارز کروں آپ قرآن سنت کے حوال زندگی بھر آپ کو پشتا ہوتا کہ یہ درس ہم نے کیوں نہیں سنا دعا کی پرشی دے دیں اس کا آغاز میں بتا دوں آپ کو تاکہ اس کی اہمیت آپ بھی جانیں وہ یہ اصل میں ہے کہ یہ جو آغا خان یونیورسٹی ہے اس میں ایک سیمینار تھا ایک کانفرنس منقید ہوئی جس میں دنیا بھر کے بڑے مشہور اسکالر ڈاکٹر پروفیسر ان حضرات کو مدو کیا گیا اور پاکستان کے بھی تو وہاں ایک عنوان یہ تھا کیا دعا اور تعویز یہ ذریعے علاج ہے جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تعویز والوں کے پیشے دوڑتا رہتا اور اس سے تعویز والوں کی میں وہ بلکل تردو نہیں کرتے ایک مرض ڈائیگنوس ہو گیا کہ یہ کینسر ہے یا ٹی بی ہے اب آمل کے پاس جب جاتا جادو ہو گیا اس کا کٹ ہوگا کیسے کٹ ہوگا بھائی تو اتنے پیسے خرش ہوں گے اب جان سے بڑے کیا چیز آدمی وہ پیسے دیتا رہتا علاج کراتا رہتا وہ جاری رہتا علاج جب تک کہ اس آمل کا مکمل پیٹ نہیں بھر جائے اس وقت تک آپ کا جادو جو ہے وہ جہری اور یہ بالکل جاہل اجھل لوگ ہیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں محفوظ فرمائے آئے دن ان کے اس ٹینگل جو ہیں وہ چھپتے رہتے اخباروں میں کہ آج اس کو لوٹ لیا اس کو لوٹ لیا اس کو لوٹ لیا میں امریکہ کے دورے پہ تھا تو وہاں کے اخبار میں پورا اشتہار ایک پورے صفحے پر ایک عامل کا دندن کا پتہ تھا اور اس نے زبردست طریق ایڈویٹائز کیا محبوب آپ کے قدموں میں یہ سب سے بڑا لائن ہوتی اوپر عاملوں کی کہ محبوب آپ کے قدموں میں چلیے صاحب اور جو آپ کہیں وہ کام ہو جائے ایک صاحب نے اس سے مذاہ کرنے میرے سامنے فون کیا کہیں لے کہ عامل صاحب اگر نیچے آپ اپنے نام یہ بھی لکھ دیتے آپ کہ ماذ اللہ میں خدا ہوں کیونکہ آپ تو خدا ہی دعوے دار ہر کام کہتے ہیں آپ کے تابعی سے ہو جائے گا اور جدید انداز دیکھئے کریمیٹ کریں گا پچاس ڈالر سو ڈالر کیونکہ جدید طریقہ نکلی آیا تو کریمیٹ کارڈ بھی چلنے لگائے عامل ہر آدمی کے جیب میں نقض وہ تو غالب کو لوگ کہتے تھے کہ ادھار کی پیتا ایک کمبت تو چاہ اور کافی بھی ادھار کی پیتے ہیں ان کے تو کالین بھی ادھار پیئے پورا مکان ادھار یہ سارے ادھاری میں چلتے ہیں آپ کو تاجب ہوگا اچھا بھلا آدمی دفتر میں کام کرنے والا پیر کو جب دفتر جائے گا تو اپنی کسی دو سے دو تین ڈالر ادھار مانگے گا تاکہ گاڑی میں گیس ڈلوا دیں پیٹرول ڈلوا دیں کیونکہ سب ختم کر دیتے جمعہ کو تنخواہ ملتی ہے تو جمعہ کے راست سب یہ جوہ میں شراب میں سب ختم کر دیتے صبح پیٹرول کے لیے کسی سے پیسے مانگ کر جاتے ہیں یہ تو ان کا حال ہے اور ہماری یہاں جو ایک معاشرہ ہے اس سے یہ بلکل کو رہے ہیں ہمیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ بھئی کچھ جمع کرو بچے کی شادی ہوگی یا بچی کی شادی ہوگی تو پیسہ یہ ان کو فکر نہیں جسے لوگ جنت سمجھتے ان کا حال یہ ہے یہ بلکل آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں سولہ مرتبے میں گیا ہوں یورپ اور امریکہ تو وہ کیا کرتے ہیں اس تہذیب کا حال دیکھئی آ آج رات کے بارہ بجے لڑکی کی عمر ہو رہی ہے اٹھارہ سال کی اب وہ لڑکی گھر نہیں آئی گی وہ کسی آشنا کے یہاں چلی جائے گی لڑکی اگر عمر ہو رہی ہے آج رات بارہ بجے تو وہ بارہ بجے ایک بارہ گھر نہیں آئے گا باگ گیا ایش اور اشرت کیونکہ اٹھارہ سال بلوگ کی عمر ہے اس کے بعد ماں باب پوچھ نہیں سکتے سکتی سے اپنی اولاد سے سمجھ اس طریقے سے نظام چل رہا ہے اور آپ کو تعجب ہوگا بے غیرتی انتہا یہ ہے کہ کوئی لڑکی جس کی اٹھارہ سال عمر ہو جائے اور وہ اگر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگے نہیں تو ماں باب باز آپ روتے ہیں کہ یہ تو اس کی شادی کیسے ہوگی اس نے تب تک کسی لڑکے کو پسن ہی نہیں کی یہ غر فرمائے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہے امریکہ ہر آدمی کو امریکہ جانا تو یہ بتر حال آپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے یہ اسکولوں میں سکھایا منٹ کے بعد پولیس آ جاتی تو ہماری طرح پولیس نہیں ہے کہ سارے کام ہو جائیں اور بعد میں فاتحہ پڑھنے کے لئے پولیس آئے وہاں تو جناب دھائی منٹ تین منٹ میں پولیس پہنچ جاتی بلکہ یہاں تک اس کا نظام ہے چاک اور چوبن آپ سریف نائن ون ون ڈائل کر کے ٹیلی فون رکھ دیں تو سینٹر جو اٹھایا گا ٹیلی فون ایمرجنسی وہ اس کا یہ ترجمہ کرے گا کہ یہ آدمی اتنے کسی وبال میں مبتلا اس کو بات کرنے کا وقت ملانے اس لئے اس نے بات نہیں کی اور ملا کر کے ٹیلی فون رکھ دیا تو کیا ہوگا ایمبولنس بھی آ جائے گی پولیس کی گاڑی بھی آ جائے گی فائر برگیڈ بھی آ جائے گی آگ لگی ہو تب بھی مقابلہ کیا جائے اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو اسپطال پہنچانے کا انتظام کیا جائے فورا پہنچ جاتی تو اگر کوئی باپ یا والی لڑکے کو مارے تو یہ 911 اور کیا تھی 911 تو ان کا ایمرجنسی ہماری 15 ہے ان کے 911 ہے دو چار منٹ میں پورا عملہ آ جاتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ بچے سے پوچھتا ہے کس نے مارا کہ امی نے مارا اب کیا ہوتا ہے بچے کو اٹھا کے لے جاتے اور اٹھا کے لے جا کے اپنے جو ان کے وہ ہیں گرجہ گھروں سے متصل بچوں کے پال نہیں کے محکم ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ بچے پال نہیں سکتے آپ کسی دن جان سے مار دیں گے بچے کو کینیڈا میں میں تھا جس فیملی میں ٹھہرا تھا وہ بچی دورتی ہوئی گر گئی اب جب گری تو یہ یہاں سوجن آگئی اس کے انہوں نے اسپطال کے لیے کال کی آت گاڑی آئی ایمبولنس اور اسپطال لے گئی اسپطال ہم جب لے گئے بچی کو تو انہوں نے پولیس بلالی پولیس بلالنے کے بعد بچی ان کے حوالے کی اور ماں باپ کو بھی کہا کہ دیکھی تفتیش کریں وہ بچارے بھتیرہ کہتے رہے کہ بچی گری ہے انہوں کا نہیں بن کر دیا ماں باپ اٹھا کر تھانے میں اور پورا جناب اس کا ماں نہ ہوا بچی بچی بھی نہیں ملی اور ماں باپ بھی تھانے میں بیٹھے ہوئے دو تین دن تک ماں بچارے روتے رہے اچانک کال آئی مارا نہیں آپ نے یہ بچی گری میڈیکل ٹیسٹ میں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ بچی گر گئی لہذا بچی کو لے جائی اور ایک لفظ ہے انہیں بھاری بھر کم سارے قتل معاف سارے کر لیا بچی ان کے حوالے کر دی انہوں نے کہا چلو بے اندھے کو دو آنکھیں چاہیے بچی مل گئی اپنی بہت بڑی بات تو ایسا خطناک نظام ہے وہاں ہماری یہاں کی طرح نہیں اگر ون فائف ملائیں تو سب سورہ ہوں گے آپ کا گھر لڑ جائے آخری میں پھر آئیں گے یہ ایسا نظام وہاں نہیں بہت تیز نظام ہے وہاں اور یہ ان کی تاریف نہیں اور اس کو بھی حدیث میں سن بات کہیں مولانا انگریز کی تاریف کر رہے سرکار کا ارشاد ہے کہ جو اچھائی حکمت اور دانائی کی بات جہاں نظرہ ہے اسے لے لے کہ تمہاری یہ گمشدہ چیز ہے تم سے گم گئی دوسروں نے اٹھا لی اس کا جواب بھی حدیث میں موجود ہے تم سے گم گئی جہاں بھی دانائی اور حکمت کی بات ہے وہ ان کی نہیں کہ تم سے گم گئی انہوں نے اٹھا لی اور اسی پر ان کا سارا نظام چل رہا ہے اور ہم لوگ اپنے مارے مارے گھوم رہے چلی یہ تو ایک اغلق تھی بات تو وہ میں ارز کر رہا تھا کہ وہاں یہ تھا سیمینار کا عنوان کہ دعا اور تعوی یہ طریق علاج ہے وہ کوئی اس کالر کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے وہ سمجھے کوئی اس کا بھی کالی یا یونیورسٹی ہوگا جہاں تعوی لکھانا سکھایا جاتا جہاں یہ دروش شریف پڑھ کر بیماری کا علاج سکھایا جاتا وہ اتفاق سے جو آرگنائزر آرگنائز کر رہی تھی اس کے چند ڈاکٹر دارلوم امجدیہ آگئے اور مجھ سے کہا کہ صاحب یہ ہمارا سیمینار ہے اس تعریف کو اور ہمیں اس کا کوئی آدمی مل نہیں رہا ایک ڈاکٹر عمران علی ہیں جو امریکہ سے آئے وے ہیں انہوں نے آپ کے پاس بھیجا اتفاق سے علی عمران ایک امریکہ کے ڈاکٹر ہیں سنی مسلمان ہیں تو ان سے میری ملاقات ہو گئی تھی یہ جو ناظم آباد میں ایک اسپطار یونیورسٹی ہے کیا نام ہے اس کا بقائی یونیورسٹی میں ان کا بھی لیکچر تھا ان سے وہ ملے تو انہوں نے ہمارا نام دے دیا اب وہ آگئے دار علم عم جہ دیا کہ یہ عنوان ہے میں نے یہ جان کر کہ ہمارے یہ کوئی آدمی نہیں ہے تو کہیں بڑی عجیب بات ہے اتنا بڑا ادارہ لیے بیٹھے ہوئے اور اس لائن کا کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں تو میں نے کہ یہ ہوتا یہ کہ کیا ٹائم ہے انہیں وقت بتایا اور تاریخ تو میں نے دیکھ لیا کہ اس تاریخ تک میں پوری مکمل تیاری کر کے لیکچر دے سکتا ایک گھنٹے کا لیکچر تھا اور چالیس منٹ کے سوال اور جواب یہ بڑا خطرناک ہوتا سوال اور جواب کا سیشن یہ پہلے بتایا میں فقیر آدمی لیکن یہ سوال اور جواب کسی آدمی کے بسکہ نہیں ہوتا جب مذاکرہ ہو وہ پتہ نہیں کیا پوچھ لیں اتنا آپ کا ذہن حاضر ہونا چاہیے کہ وہ جو پوچھے تو آپ کی گرفت اتنی مضبوط ہو کہ اس کو مطمئن کر سکیں میں نے قبول کر لیا میں دوں گا لیکچر اور پھر میں نے اس کی پوری تیاری جتنا وقت تھا اس کی میں نے پوری تیاری کر لی اور میں وہاں پہنچ گیا پہنچ کے بعد جناب لیکچر ہمارا شروع ہوا اب کیا ہوا لیکچر ہونے کے بعد وہ سارے اسکالر جو تھے انہوں نے بہت اس کے پیزی رائی کی آگرہ یونیورسٹی کے جو ڈاکٹر تھے تو انہوں نے بھی اس کو بہت گویا اچھا جانا اور بڑے تحسین اور تعریف کے کلمات کہے اپنے لیکچر میں نے ان سے آخری میں کہا جو میں نے تقریق اس کے ریکارڈنگ مجھے اپنے اس کالروں کو دیں کہ جو باتیں آپ نے کہ ہیں وہ دیکھیں اس لیے کہ ہماری یونیورسٹی انٹرنیشنل لیویل کی ہے کوئی بات آپ نے کمزور تو نہیں کہی کہ ہم اس کی تشیر کریں تو ہمارے لئے کوئی وابال بن جا میں نے کہا چلی آپ تحقیق کیجئے اب یہ جستجو ہوئی کہ وہ ریکارٹ کہاں سے ملے میں نے پھر طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنے میمن مذہی مسلح گارڈن میں جو لیکچر وہاں دیا دو جمعہ میں نے اس پر تقریر کر دی تاکہ وہ محفوظ ہو جائے تو اس کا نام ہم نے رکھا طبو نبوی اس نام سے کیسڈ تعویز کے مطالعے کچھ باتیں بیان کی کہ اصل میں تعویز ہے کیا یہ اصل میں ایک علم ہے ابجد حوض ہوتی کلیمن سافت یہ ہر ایک جو حرف ہے اس کے عدد یا یوں سمجھیں آپ کی عربی کی یہ شاٹ ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں سات سو چھ آسی یہ بسم اللہ شریف کے آداد جمع کی جائیں تو سات سو چھ آسی جو ہے وہ بنتا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور وہ خطوط جو ہیں وہ غلازت میں جائیں تو کتنی بے عدوی ہوتی اس لئے علماء نے یہ طریقہ رکھتا کہ اس کے عدد لگے دیتے سات سو چھ آسی کر کے نیچے نائنٹی ٹو ڈال دیتے ہیں بانوے یہ حضور علیہ السلام کے عدد ہیں بانوے تاکہ ایک نشاند ہو جائے کہ ختم اللہ اس کے رسول کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور یہ اگر کہیں غلازت میں چلے جا تو بے آئین ہی قرآن مجید کی آیت کی بے حرومتی لیکن مجھے افسوس ہوا یہ جو جنگ اخبار کا ایک اخبار نکلتا ہے اخبار جہاں اس میں ایک مفتی ہیں ان سے کسی نے پوچھا یہ سات سو چھاسی کیوں لکھتے ہیں آپ وہ بے وقوف علوم ہنسہ سے واقف نہیں تھا اس نے بڑی عجیب و غریب بات کہی اس نے تو اس لئے یہ چیز ہم میں بھی ریواج پیزیر ہو گئی پھر ہم نے اس پر تحقیق کہ ابجد حووث کا علم کیسے آیا کیا نہیں اس وقت تو میں اس کو نکال کر تیاری نہیں کر سکا تو اس پر میں نے ایک جام مضمون لکھا اور یہ بتایا رام کریشن یہ ہے تو یہ الزام اس بے وقوف نے لگایا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مضمون کسی طرح اخبار جہاں میں چھپ جائے مگر چونکہ اس میں اخبار جہاں کے سبکی ہوتی کہ ان کے مفتی جو ہے اس کی ہم نے خبر لی تو انہوں نے کیا کیا اس سے نہیں چھپا بڑی بس وہ یاد نہیں رہا منہ وہ رسالہ میں کہیں ریکارڈ میں سے نکال کر اور اس کے مندرجات آپ کے سامنے پڑتا کہ یہ علوم یہ پران ہے نئے کسی نے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھا علم عبد حوض والا جس کو ہم سات سو چھ چھ آسی کر بسم اللہ شریف لکھتے یہ علم اس زمانے بھی موجود تھا حضور علیہ السلام میں اور اس کا ثبوت ہم نے قرآن اور کئی اکابر علماء سے دیا تو اس کا جواب بہرحال نہیں چھے بات ہم نے اپنے رسالے میں ایک ریکارڈ کے درستے کے لئے کہ کوئی آدمی ریکارڈ میں رکھ سکتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ سات سو چھ آسی کا ہے کیا یہ بسم اللہ شریف کے آدھ بہرحال ہم نے اس کے روشنی میں ان سے چلیے بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر وں نے سائنٹس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کو میں کہوں کہ بلکو سفر یہ بھی غلط بدیانت بڑی بڑی چیزیں ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کا علم اس کو کون پہنس سکتا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آج کر جو لوگ کہتے نا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہم کیا کہ حضور علیہ السلام جمع ما کا نمائقون اس کا عطائی ہے اور اللہ تبارک وطالہ کا ذاتی اب دیکھئے آج کل آلٹرا ساؤنڈ ایسے ایجاد ہو گئے سو ورس ہو گئے دیوبندی بریلوی جھگڑے میں کہ صاحب یہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے پاس قیامت کا علم کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا اب لائیے سارے علماء دیوبند کو اکھٹا کر کے لے آئے آج کر آئیسا نکلا ہے کہ جب اس کو کریں تو پیٹ میں پتا چل جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی کتنی ترقی کر لی اور اس سے یہ تو پتا لگ گیا کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی مگر اس کا وہ جو خراب پہلے وہ بھی سنی ہے با اس آٹرا ساؤنڈ کے پیدا ہونے سے بی بی سی لندن کے مطابق تقریبا پچاس یا پچپن ہزار اسقات حمل کے کیس ہوتے ہیں انڈیا میں وہ آٹرا ساؤنڈ کرتے دیکھتے ہیں کہ بچی ہے تو اسقات حمل ہو جاتا اس حمل کو ضائع کر دیتے ہیں کیوں ہزار بچیوں کی لسٹ ملے گی آپ کو جو فانسی کا پھندہ ڈال کر مر جاتی شادی نہیں ہو رہی اس لیے کہ جہز نہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ایسی لانت ہم میں آگئی جہز کی کہ وہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو مر جاتی اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ وہ آٹرا ساؤنڈ کرنے سے پتا چل جاتا کہ بچہ ہے یا بچی تو بچی اگر ہو اس کو ضائع کر دیا جاتا ابھی آپ دیکھیں چند دیر پہلے یہ خبر سلخی کے ساتھ اخباروں میں چھپی ایک ایسا ظالم تھا جس کے لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کو اٹھا کر دریہ میں ڈال لیا اب تک مقت نے اٹھا کر اس کو دریہ میں ڈال دی توجہ فرمائے وہ ظالمان نظام جو ہم لوگ خالی کتابوں میں پڑھتے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بچوں کو ضائع کر دیا جاتا وہ نظام شاید دوبارہ آ گیا کہ بچیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا زبا کر دیتے یا تو مار دیتے یا اس طریقے سے اس کو ضائع کر اور یا بچی پیدا ہو جائے تو یہ بھی روزانہ آپ دیکھ لی جائے بچی کوئی کسی کے دروازے پر جا کر چلے جاتے یہ ہے وہ بے غیرتی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے اب آئیے یہ آٹرہ ساؤن جو بڑی بڑی اجادات ہیں اس سے لکھر کے کہ نبی کا علم دیکھی یہ کیا ہے حضرت نو علیہ السلام کی عمر کتنی تھی ساڑھے نو سو برس وہ تبلیغ کرتے رہے نو سو برس تبلیغ کرنے کے بعد ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہوئی جو حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کی تھی تقریباً ستر یا اسی اللہ کے نبی کو ایک دن جلال آ دیا اللہ کے نبی نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور قرآن مجید انتیس میں پارے میں سور انو میں وَقَالَ نُّهُ رَبِّ لَا تَضَو عَلَى رَبِّ مِنَ الْكَافِرِينَ الدَّيَّارَ اے اللہ تبارک وطاللہ ایک بھی کافر کو زمین پر زندہ مچھوڑ سب کا ملیا میٹ کر دے اگر تُو نے انہیں زندہ چھوڑا ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر اور فاسق ہوگی لہٰذا سب کا ملیا میٹ کر دے پانی آ گیا ایسا لگا جیسے زمین نے اپنے دروازے کھول دی اتنا پانی آیا کہ جو کشتی نو علیہ السلام میں سوارت وہی لوگ بچے باقی سب کے سب مر گئے اور اللہ تبارک وطاللہ نے یہ نہیں فرما کہ نو تم نے ایسی دعا کیوں کر دی ایک ایک جملے پر غور کیجئے اللہ تعالی یہ جتنے بھی تیرے نا فرما ان سب کا ملیا میٹ کر دے اور یہ اگر بچے تو یہ تیری عبادت نہیں کریں نہ تجھے مانیں کہ فاسد اور فاجر اور کافر ہوں گے اب یہ بتائیے جب نو علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو بعض اولاد اپنے ماں کے پیٹے میں ہوگی بعض ہوگی اپنے باپ کے پشتوں میں نو علیہ السلام نے وہاں تک دیکھ اولاد اچھا کوئی ایسا آلٹرہ ساؤن آپ نے دیکھا آپ اگر آلٹرہ ساؤن کریں تو اس بچے عقیدے کا پتا لگ جائے کہ یہ قادیانی ہے یا پرویزی ہے سنی ہے وہاں بھی ہے کوئی ایسا آلٹرہ ساؤن جاری ہوا ہے ابھی تک لیکن اللہ کے نبی کا علم فرمایا اگر تونے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عباد نہیں کریں گے والا یلیدو اور نہیں جلیں گے اللہ فاجر ان کا فارق ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی بتائیے آپ آلٹرہ ساؤن کہاں اور علم نبوت کہاں یوں سمجھے کہ سارے علوم جہاں ختم ہو جائیں وہاں سے نبی کا مقام شروع ہوتا یا یوں اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ جبریل جبریل علیہ السلام کی حد جہاں ختم ہو جائے وہاں سے پیار مصطفیٰ کے حد شروع ہوتی یہ ہے نبی علیہ السلام کا علم جو لوگ کہتے ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں کچھ نہیں یہ ہم اس لئے کہتے ہیں تاکہ آپ ان بھیڑیوں سے بھیڑنما بھیڑیوں سے ہوشیار ہوئیں اور ایسے ایسے ان کے استدلال اللہ کی پناہ بے وقوفوں کا حال دیکھئے کیا ہوا کہ ایک صحابی حضور کے گھر آئے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا حضور نے پوچھا کون انہیں فرمایا میں فرمایا میں کون میں کا نام بتا تو کہا دیکھا حضور کو یہ بھی بالم نہیں تھا کہ دروازے کے باہر کون یعنی کہ دیوار کے پیشے بھی حضور نہیں جانتے تھے کیا ہے اے موقع ذرا اندازہ لگاؤ حضور نے ہمیں ایک نظام دیا اور وہ نظام کیا ہے میرے غلاموں ایک دور آئے گا وحشت اور دہشت کا چورین ڈکیتی قتل و غارت عام ہو جائے کوئی دروازہ کھٹ کھٹا ہے تو پوچھو کون وہ کہے میں مت کھولنا دروازہ میں تو جانتا ہوں تم نہیں جانتے کون ریڑی آئے نام پوچھو کون جب وہ نام بتا ہے تب دروازہ کھولو یہ حضور ہمیں نظام دینا چاہتے تھے اور ایک نے تو لکھا میرے پاس کتاب موجود ہے علم خیرول انا ایک مولانا عبدالسلام صاحب سیال کوٹ کہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ایک وہابی کا یہ اعتراض نقل کیا کہ حضور علیہ السلام یہ دیکھی جب ایمان چھن جائے تو عقل کا کیا حل ہوتا حضور علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے پر جارت کسی نے پوچھا حضور سیار صلی اللہ گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں اب گھوڑے سے اترے اور جھانک کر کے ٹانگیں گینی کی کتنی ٹانگیں اور اس کے بعد فرما گھوڑے کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں یہ حضور گھوڑے پر سوار ہے اور یہ پتہ نہیں تھا گھوڑے کے کتنی ٹانگیں گھوڑے سے اترے اور گین کر کے بتایا ہے کہ چار ٹانگیں اور کتاب موجود ہے میرے پاس مولا عبدالسلام سیالکوٹی یہ حال ہے ارے تم نبی کی بات کر رہے ہو کسی اجنبی کی بات کر رہے اب نبی کا علم دیکھا آپ نے جو ماں کی ارہام اور باپوں کی پشتوں کہ اس کا عقیدہ بتا دے مذہب بتا دے یہ ہے اللہ کے نبی کا علم غرض یہ کہ وہ جناب لیکچر شروع ہوا آچھا اس میں بہت ترقیقی کہہ رہا تھا میڈیکل اور سائنٹس نے نئی دوائیں ایجاد آپ دیکھئے چیچک کتنا محلک مرس تھا آج دنیا میں چیچک کے مرس کے لانکھوں اندھے آپ کو ملیں سائنٹس حضرات نے چیچک کے جراسین کو ختم کر دیا اور ایسا ٹیکہ جاری کیا کہ اگر وہ بچے کے لگ جائے تو زندگی پھر اس کو چیچک نہیں ہوگی لیکن جتنے لوگ موت کے گھاٹ چڑھ گئے ان کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا پولیو کتنا برا مرض ہے اب آپ دیکھے اس کا ٹیکہ لگ جائے تو بچے کو پولیو نہیں ہوگا ورنہ آنکھ ہاتھ اور پیرسز معذور ہو جاتا ہے بچہ یہ ہماری ہے پاکستان ایک نئی رویش نکلی کہ پولیو کے ٹیکے لگانے والوں کا قتل عام شروع ہو گیا دیکھا آپ نے پچھلے دنوں میں ان کے خواتین اور مرض جو رضا کانا طور پر ٹیکے لگانے کے لیے جا رہے ہیں انہوں کو مار دیا گیا کلاشن کھوف کے فائر لیکن آپ دیکھیں کامیابی کتنی کی انہوں نے کہ دنیا سے چیچک بلکل غائر اب تو بہار چیلنگ ہوتا ہے کوئی چیچک کا مریض بتاؤ اور اتنے ہزار ڈالر انعام حاصل کرو بہت سارے ایسے جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹپ کی زمان میں کالا ارکان ہے پیٹائیڈیز بی اور سی اس کے بھی ٹیکے جاری ہو گئے ویکسینیشن کہ وہ لگا لیں تو آپ کو یہ مرض نہیں ہوگا اچھا اب بتائیے مجھے پوری دنیا کے میڈیکل کا آپ مطالعہ فرمائیں کیا کوئی ایسا ٹیکہ جاری ہوا کہ اگر وہ ٹیکہ آپ لگا لیں تو کوئی مرض آپ کو نہیں لگے ایسا کھول ٹیکہ کوئی ایسا ویکسین ابھی تک جاری نہیں ہوا تو ہم نے اپنی تقریر میں یہ بتایا ڈاکٹروں سے پہلے پوچھا ماہرین جو تھے میڈیکل کیا ایسا ویکسین کوئی جاری ہوا کہ وہ اگر لگا لیا جائے تو کوئی بیماری قریب نہیں آئے انہوں کا سب ایسا کوئی جاری نہیں میں نے بتایا ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک ایسا ٹیکہ دیا ہے کہ وہ اگر لگا لیا جائے کوئی مرض اسے نہیں ہوگا میں نے کہا بتائیے صاحب وہ کیا ہے تو لیجے اب میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں وہ انجیکشن کیا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے اباب الدعوات میں حضور علیہ السلام نے اشار فرمہ اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لئے میں کہتا تھا کہ میں اس درس میں زیادہ زیادہ لوگ شریف ہوں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی مریض کو دیکھ کر کوئی یہ دعا پڑھ لے یا کسی ایسے آدمی کو دیکھ کر جو کسی حادثے کا شکار ہے یا کسی مصیبت کا شکار ہے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ اللہ وہ مصیبت وہ بیماری ساری زندگی اس کو نہیں لگے اور صحہ ستہ کی کتاب میں ایک کتاب ترمیزی شریف ہے اور یہ حدیث ترمیزی شریف کی موجود ہے اور تمام اتمنان تشریف رکھیں کہ مجھے یہ معلوم تھا پہلے سے میں تو ظاہر ہے کہ تقریری دنیا کا آدمی ہوں جیسے میں فاریوں ہوتا آپ کہیں گے مولانا لائیے وہ دعا میں نے وافر مقدار میں اس کو چھپوا لیا ہے تاکہ تمام حضرات اس کو لے کر کے جائیں اور ہر آدمی یہ دو دعا لے جائیں ایک اپنے لیے ایک اپنے گھر والوں کے لیے یہ گھر والوں کو دیکھ کر بھی کہیں کہ جسی کسی ہی پریشان آدمی کو دیکھیں یہ حادثہ ہو کوئی اس کو دیکھ کر آدمی کو یہ دعا پڑھ لیں اب اس حادثے سے اس پریشانی سے ساری زندگی آپ محفوظ رہیں گے آپ آئیے ہمارے امام اہل سنت کا تجربہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کی ملفوظات یہ واقعہ موجود ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کوئی مسئلہ ایسا آیا کہ کتابیں دیکھنے کا بہت زیادہ مجھے ضرورت پڑی باریک بھی نہیں پرانی جو عربی کتابیں ہیں وہ بڑی باریک ٹائپ سے چھپتی تھے اب تو جب پرنٹنگ لائن نے ترقی کی ہے تو اتنی شاندار رائٹنگ سے چھپتی ہے کہ کمزور سے کمزور نظور آدمی کتاب کو پڑھ لیتا اس زمانے میں بہت باریک لکھائی ہوتی تھی جو مصر کی بیروت کی کتابیں جو آس سے سو سال یا اسی سال پرانی چھپی ہوئی ہیں ان کی لکھائی دیکھیں آپ شامی وغیرہ بہت باریک فرمایا تو یہ باریک لکھائی پڑھنے کی وجہ سے ایک گرمی کا موسم تھا تو گرمی لگ رہی تھی میں ایک مرتبہ ہمام میں گیا اور تھنڈا پانی اپنے سر میں ڈالا توجہ فرما یہ ایک عالم دین کا تجربہ ہے تو کیا ہوا ایسا لگا جیسے دماغ سے کوئی چیز آئی اور آنے کے بعد یہاں ٹھہر گئی یہاں میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو محسوس ہو رہا تھا کوئی چیز دماغ سے نکلی اور یہاں آن کر کے ٹھہر گئی میں نے عطبہ کو دکھایا تو انہوں کا مولانا یہ کالا پانی ہے جو آنکھ میں اتر جائے تو آنکھ پھر اندھی ہو جاتی تو آپ پہلی مہربانی یہ کریں کتب بھی نہیں چھوڑ دیں فرما یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا اس لئے کہ آلہ حضرت کے پاس اتنی ڈاغ آتی تھی ہندوستان کا جو بیتاج کا بادشاہ تھا اس کے پاس اتنی ڈاغ نہیں آتی جتنی آلہ حضرت کے پاس آتی تو اب ہم جہاں بیاسی میں پہنچے جانس برک پیٹوریا لیڈی سمیت اور جناب ڈربن کی آفتا و رضویہ دیکھیں کہ آج سے سو برس پہلے یہاں سے آلہ حضرت کے یہاں سوالات آتے تھے ایک مرتبہ افریقہ سے چالیس سوالات آئے تو آلہ حضرت نے سب کے جوابات دیئے پھر اس کو کتابی صورت میں ترتیب دے کر چھاب دیا گیا چونکہ یہ سوالات افریقہ سے آئے تھے اس کتاب کا نامی فتاوہ افریقہ اس نام سے سب سے پہلے نوری بگڈی پو لاہور سے چھپا داتا دربار رحمت اللہ علی کے قریب سے اور اب وہ غالباً فتا و رضویہ بھی میں آگیا ہوگا وہ سارے افریقہ کے سوالوں کے جواب آتے اتنی دور سے استفتعات تو اب کتابیں دیکھے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا کسی عالم کا کہا مجھ سے تو چھپ ایک لمحے کی کتاب نہیں چھپ سکتی فرما ایک وقت میں ریل میں سفر کر رہا تھا اب یہ یقین کی منزل ہیں یہ دعا تو اپنی جگہ یقین کی منزلی کی طرف آئی فرما میں نے ایک مریض دیکھا جس کے آنکھ میں کالا پانی اترا ہوا تھا مجھے سرکار کا ارشاد یاد آ گیا میں نے اس مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو اب وہ ملفوظات جب آلہ حضرت نے فرمای آج سے کئے برس پہلی کی بات ہوگی لیکن فرما اس کے بعد میں کتب بھی نہیں کرتا رہا فتوہ نبیسی بھی کرتا رہا تصنیب و تعلیم کا کام جاری رہا اور وہ پانی قطرہ اپنی جگہ وہیں ٹھہرا رہا اس دعا کی برکت سے کہ وہ آنکھ میں نہیں اترا اگر یہ کالا پانی آنکھ میں اتر جائے اس کا کوئی آپریشن نہیں ہوتا آدمی اندھا ہو جاتا کہ تاؤن ایک مرض ہے جس میں پورے پورے شہر اجڑ جاتے فرمایے کہ ایک مرتبہ بریلی شریف میں تاؤن آگئے سیکڑوں لوگ لقویں عجل ہو گئے اور ایک مرتبہ میں ایسا بیمار پڑھا میرا مو نہیں کھلتا تھا سب یہ سمجھے کہ مولانا کو تاؤن ہو گیا اور کہتے صاحب آپ کو تاؤن ہو گیا آپ علاج کروائیں آدھا خود فرماتے ملفوظہ میں ان کو کیسے یقین دلاؤں کہ بھائی میں نے تو تاؤن زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی مجھے تاؤن ہو گا نہیں لیکن ان کو میں کیسے یقین دلاؤں میں تو بات بھی نہیں کر سکتا تو اب یہ بزرگوں کی ایسے رہنمائی ہوتی فرمایا میں سو رہا تھا خواب میں ایک بزرگا انہوں نے کہا مولانا مسواک کرو صحیح ہو جائے میں نے کیا کیا بڑی مشکل سے مو کھولا اور مسواک کی تو خون کی ایک وہ کلی ہوئی اس کے بعد مو کھل گیا اب میں پوچھتا تھا بھائی کہاں ہوا وہ تاؤن کہاں گیا جو سب کہتے تھے مولانا کو تاؤن ہو گیا کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی وہ تاؤن مجھے کیسے ہو گا کسی بھی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کو وہ مرض نہیں لگے گا یہ کہنا تھا میرا اور یہ ترمیزی شریف کی حدیث ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے یہ جو بڑے بڑے اسکارات ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سنیئے اس دعا کو سامنے رکھ کر آلہ حضرت نے یہ لکھا تین مرض ایسے جنہیں دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھی جائے ایک آشوب چش ایک نزلہ اور ایک خارش ان مریضوں کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھی جائے اب دیکھیں ہمارے طبیب آزم کا علم تمام عطبہ کا اتفاق ہے کہ آشوب چشم جو ہوتا ہے جس میں پیلا پانی آنکھوں سے نکلتا اور ہمارے فخہ کے نزلی کو وضو بھی ٹوٹ جاتا اس پانی سے جس سے آنکھ آنکھ میں اس طریقے سے پانی کو اگر صاف کریں تو اس میں پیلا پن آ جاتا جیسے پیپ ہوتا اس میں خون کا انصر شامل وضو بھی ٹوٹ جائے گا تو یہ آنکھوں کے لئے مفید ہے آدمی کو نابینا ہونے سے بچاتا یہ ساری آنکھ کی غلازت نکل جاتی ہے فرما یہ آدمی کی آنکھوں کے لئے مفید اس لئے آشوب چشم والے کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے اور نزلے والے کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے ہمیں ڈاکٹروں کو یہی بتائیے صاحب اگر کسی آدمی کو نزلہ نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا نزلہ یہاں جم جاتا ہے پیشنی کے اندر دماغ ربڑ کی ایک تیجی بن جاتی ہے اور اس کی علامت یہ ہے باز آپ تا سر کو کاٹ کر یہ سارا جو ہے کھرش کر کے نکالتے ہیں جو نزلے کا اثر ہے جو بالکل ربڑ بن جاتا اس کو نکالتے ہیں اچھا یہ خارش کیا ہے خارش کے ذریعے سے کبھی کبھی خال میں گندہ مادہ خون کا جب جمع ہو جاتا ہے تو خارش کے ذریعے سے وہ نکل جاتا جیسے جس کو کہتے ہیں ہجامہ آج کل تو سبھی ہجامہ کرنے لگ گئے سمجھے صاحب تو وہ اس زمانے کے ایسے ماہر تھے کس طریقے سے ٹٹول کر وہ خون میں وہ جو فاسد مادہ ہے اس کو تلاش کر لیتے تلاش کر کے پھر کیا کرتے ایک کیڑا ہے جو پانی میں ہوتا ہے وہ لاتے اور اس پہ شگاف لگا کہ وہ کیڑا اس کو لگا اس کو کہتے ہیں جونک وہ اتنا خطرناک کیڑا ہے کہ کوئی آدمی اگر گھانس میں سو جا اور وہ آن کر اگر آپ کو کٹ لے تو آپ کو ایک تو یہ کہ بالکل درد نہیں ہوگا چونٹی کی طریقے سے اور وہ خون کھینچتا رہ گا اتنا کھینچے گا کہ وہ بڑا غبارہ دیکھا آپ نے بچے کھیلتے ہیں اس طرح غباری کی طریقے سے وہ بڑا ہو جائے گا اور آدمی مر جاتا پورے بدن کا خون کھینچ لیتا وہ کیا کرتے ہیں اس فاسد مادی پر نشان لگا کر اس کو لگاتے ہیں جونک کو وہ خون کھینچ لیتے ہیں اچھا اب کیا ہوا کہ اب تو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آنی چاہیے اب یہ کسی نے سیکھ لیا یہ بھئی حجامہ کس کو آتا ہے اللہ بہتر جانے کسی کو آتا ہے یہاں یا نہیں آتا ہاں البتہ اتنا میں نے سنا مدینہ شریع کے مضافات میں چونکہ یہ وہاں ہوتا تھا اب بھی اس کے ماہر وہاں موجود ہیں تو میں نے حجامہ کرنے والوں سے پوچھا یہ بتا یہ آپ کے جس کا کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں آپ کے شوگر کا مریض ہے اگر شوگر کا مریض ہو اور آپ اس طرح سے کٹ لگائیں تو وہ تو زخم بھرتا نہیں وہ تو زخم ہی ٹھیک نہیں ہوتا شوگر کے مریض کا انہوں نے سادہ جواب دیا کہ انہوں نے جب میں پتہ لگتا ہے شوگر کا مریض ہم حجامہ نہیں کرتے اس کا میری اپنی تجویز یہ ہے کہ یہاں لوگ یہ فن نہیں جانتے اس لئے میں نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ جا رہا اچھا ابھی غور کیجئے کہ چائنہ جو ہے وہ تو کسی سے پیشے نہیں اس نے حجامہ کرنے کا آلا بھی نکال دیا وہ تو ہر چیز نکال دیتا ہے سمجھ گئے جانا ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی کہ اس نے سونا بھی نکال دیا چائنہ چائنہ کا سونا کر بازار میں آ جائے پھر جتنے بھی جوہریں ہیں یہ سب کے سب سر پیٹ کر کے رہ جائے اس نے کیا کہ یا ایک ایسا گلاس نکال آیا کہ جس میں شگاو لگا اس کو لگا لیں تو وہ خون کو کھینچ لیتا ہے اس نے آلا بھی نکال دیا چائنہ نے چلے اس سے بھی کمائے تو یہ طریقہ اس زمانے میں تھا آپ بھی اس کے ماہرین ہیں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں لیکن نہیں ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا خارش والے کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑی جائے خارش اس کے جلد کے لیے مفید ہے اور نزلہ یہ آدمی کے دماغ کے لیے مفید ہے کہ جتنا بھی رتوبت ہے یہ سب نکل جاتی بعض ہمارے فقہ نے یہ لکھا کہ نزلے کے رتوبت سے وضوح ٹوٹ جائے گا لیکن آلہ حضرت فاضل بریلوی جو علم طبی بہت آلہ پیمانے کا پڑے ہوئے تھے تو آلہ حضرت نے ان فقہ کا بڑے عدب کے ساتھ میں تاقب کیا اور فرمایا کہ ان بزرگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی نزلے کی جو رتوبت ہے وہ شاید پیب کی طرح ہے اس میں کوئی خون کا انصر شامل یہاں ان سے غلطی ہو گئی تو فرمایا کہ نہیں نزلے کی جو رتوبت ہے اس سے وضوح نہیں ٹوٹے گا یہ فتح و رضویہ کی پہلی جل میں دیکھا جا ساتا بڑا مفصل بیان وہ فقہ جنہوں نے وضوح ٹوٹنے کا حکم لگایا بڑے عدب سے ان سے آلہ حضرت نے اختلاف کیا اختلاف کرنے کے بھی علماء کے یہاں بڑے طریقے ہوتے ہیں ہمارے یہ بات بے اختلاف کیا کیا آلہ حضرت کے بعد اقوال اختلاف کر کے کیا کہا کہ یہ باطل اور مردود ہے یہ جملے ان کے کتابوں میں موجود ہیں اب آلہ حضرت کیا اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں اگر وہ فقیر کے ان دلائل کو دیکھ لیتے ہیں تو اپنی رائے سے رجوع کر لے کبھی کبھی تو یہ کہتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں عدب کو ملہوز رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے فقیر کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک ان کی نظر پہنچی کئی فتاوے ایسے ہیں جس پہ غزالی زمان حضرت علامہ کازمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آلہ حضرت کے فتاوے سے اختلاف کیا مگر عدب سے کیا اور یہ لکھا ہو سکتا ہے کہ جہاں تک آلہ حضرت کی نظر پہنچی وہاں تک اس فقیر کی نظر نہیں پہنچی فقیر یہ کہتا ہے آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں تو اختلاف میں بھی عدب سے کیا جا سکتا ہے تو اس میں نزلے میں خون کا انصر شامل نہیں ہے اس لئے وضو نہیں ٹوٹے گا کیا نتیجہ نکلا کہ یہ دعا نزلے والے کو دیکھ کر جس کو زکامہ نہ پڑھا جا اور خارش والے کو دیکھ کر یہ نہ پڑھا جائے اچھا نزلے والے کو دیکھ کر یہ پڑھیں اور نزلہ بند ہو جائے اور کئی بیماری آپ کو شروع ہو جائیں ایک بیماری سے جان چھوڑائی دس پندرہ بیماری ہیں اور آپ کو لگ گئیں تو اس طریقے سے کوئی حادثہ ہو اور وہ آدمی آئے کہ میں اس حادثے کا شکار ہو گیا اس کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں زندگی بھی راپ اس حادثے سے بچ جائیں کبھی اس حادثے میں اب مبتلہ نہیں ہوں بتائیے ایسا انجیکشن کسی سائنٹس نے آج تک جاری کیا نہیں کیا اب آئیے چند احادیث مقدسہ سے اور میں کچھ باتیں ارز کرتا ہوں جس کو ہم جان کر کے چھوڑتے ہیں اور اس میں بے انتہا فائدے حدیث شریف میں ہے کہ کھانے سے پہلے ذرا سا نمک چک لیا جائے اور کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے بعض ہمارے اکابیر علماء نے کہ نمکین سے شروع کیا جائے اور نمکین پر ختم کیا جائے ستر بیماریوں کا اس میں علاج ہے ان بیماریوں کے لسٹ نہیں ہے لیکن فرما ستر بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا اگر کوئی کھانے سے پہلے نمک چکھ لیں اور کھانے کے بعد میں نے مجاہد ملت حضرت اللہ مولانا حبیب و رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ بعض آپ اپنے جیب میں نمک کی پڑیاں رکھتے تھے جب بھی کھانے پر بیٹھتے پڑیاں نکال کر تھوڑا سا نمک چکھتے اور اس کے بعد کھانا کھاتے اور بعد میں پڑیاں نکال کر اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرتے میں نے بیان کیا بعض لوگوں نے کہا صاحب کو بیڈ پریخار جو مریض ہے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ نمک مت کھاؤ میں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ ایک کلو نمک کھائیں آپ کھانے سے پہل جو آپ کو نقصان کرے یا کھانے کے بعد میں آدھا کلو نمک کھائیں بھئی ذرا سا چکھ لیں نمک بس یہ کافی ہے آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں یا ستر بیماریوں سے اب آئیے صحہ سے تک ایک اور حدیث یہ دیکھئے نبی کا علم کتنا یقینی ہوتا ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو پیچش لگ گئی پیٹ میں درد ہوتا وہ انہوں نے فرما اس کو شہد پلا گیا انہوں نے شہد پلایا دوسرے دن پھر آگئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچش تو اور بڑھ گئی فرما کہہ تو دیا کہ شہد پلا اب مجھے بتائیے کسی آج کل کے طبیقے پر آپ جائیں کہ ڈاکٹر صاحب کل جو آپ نے دوا کی اس کا مرست اور بڑھ گیا ڈاکٹر فوراں دوا تبدیل کر دے گا یا دو چار دوائیں اور لکھ دے گا آپ کو کہ یہ کھائیے یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے تو اس کا علاج یہ اور آپ کو دو چار دوائیں مزید لکھ دے گا لیکن حضور سے کہا حضور اس کا تو پیچش اور بڑھ گئی شہد کے پینے فرما کہہ تو دیا کہ شہد پلا وہ گئے پھر انہوں نے شہد پلایا وہ تیسر دن آیا انہوں نے کہا حضور اس کی پیچش تو اور بڑھ گئی فرما شہد پلاو ورنہ حضور دوا تبدیل کر دے فرما تو یہ چھوڑ دو یہ کرلو یہ کرلو نہیں فرما شہد پلاو اور شہد پلاو انہوں نے اسرار کیا حضور کی پیچش اور بڑھ گئی حضور علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ فرمایا فرمایا تیرے بھائی کا پیڑ جھوٹا ہے اور اللہ کا ارشاد حق ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے تو اللہ کی آئے سچی ہے تیرے بھائی کا پیڑ جھوٹا اور جاؤ شہد پلاو دوبارہ شہد پلایا پھر آیا تیسرے دن کہنے لے گا حضور اب پیچش کم ہو گئی کیسا یقین علم ہے تو شہد بھی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اب آئیے کتاب و طب اس پر علماء اکابر محدثین نے پورے پورے ابواب قائم کی کتاب و طب بخاری شریف میں یہ حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کالون جی کالا دانا جس کو کہتے ہیں جو اچارہ میں ڈالا جاتا آپ پنساری کے پاس جائیں اسے کالا دانا مانگیں تو آپ کو دے دے گا فرماتے ہیں اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے الا سام سوائے سام کے ساری بیماریوں کا علاج صاحبہ نے پوچھا حضور سام کیا ہے فرمایا موت موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے آپ کالون جی ایک چھٹکی رات میں سوتے وقت یا دن میں کسی وقت کھا لیا کریں بے شمار بیماریوں کا اس میں عزیزانِ گرامی علاج ضرور روزانہ اس کو استعمال کیا کریں منگا کر رکھنے ایک دو چھٹکی آپ لے لیا کریں روزانہ اور اسی طرح شہد بھی چکا کریں آپ اچھا اب آئیے پرہیس سے متعلق کچھ باتیں ایک آدمی کو شگر ہے یہ اکر یقینی کہ اس منزل میں جیسا ہے کہ میں آگے عرض کروں گا تب تو مجھے کوئی اعتراض اب ایک آدمی کو شگر ہے اور ڈاکٹر کہتا کہ بھئی شکر مت کھائیے یا کھجور مت کھائیں ہم اس کو اسرار کرتے ہیں بھئی کھائیے کھجور یہ مدینہ شریف کے کھجور ہے اچھا وہ اکر پریز کرے ہم اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھ یہ نا کہ کوئی بد مذہب تو نہیں کہ ماننی رہا ہے ہماری باپ کہ ہم کہہ رہے ہیں بھئی مدینہ شریف پھر بھی نہیں کھا رہا ہے لی اس پر بھی حدیث سن لی جی با با ایک مرتبے حضرت علی تشریف لائے تو کھجور کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا حضرت علی کو آشوب چشم تھا حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا اس نے فرمایا نہیں تم کھجور مت کھاؤ یہ گرم ہوتی ہے آشوب چشم اور تمہارا بڑھ جائے گا حضرت علی کو منع کر دیا وہ مدینہ شریف کی کھجور تھی نا اگر کوئی پریز کے خاطر کھجور نہ کھا ہے تو اس پر کوئی لانتان کرنے کی ضرورت نہیں ہاں کوئی یقینی کی منزل میں ہو حضور علیہ السلام ایک مرتب بیٹھے ہوئے تھے ایک طبق میں کھجوریں تھی تو حضرت تو صحیب رومی آئے رضی اللہ عنہ حضرت علی نے فرما آو کھاؤ تو انہوں نے کہا حضور میری آنکھ میں آشوب چشم ہے ایک آنکھ سے ان کے پانی بہرہ تو انہوں نے کیا کیا حضور نے چونکہ بلایا کہا یہ حضور کا تبرک کیسے چھوڑا جائے تو وہ بیٹھ گئے ایک عجیب لطیفہ بیان کیا کہا حضور میں ادھر سے کھاؤں گا جد آشوب چشم اس طرح سے نہیں کھاؤں گا میں ادھر سے کھاؤں گا حضور مسکرات وہ بیٹھ گئے اور وہ کھانے لگے اگر آپ اس یقین کی منزل میں ہیں تو تو کوئی حرج نہیں جیسے ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہمارے بزرگ تھے علامت تقدس علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی لے وصال فرما گئے پیر پگارہ صاحب کے استاد صدر الشریع رحمت اللہ علی کے شاگرد رشید وہ مدینہ شریف جب جاتے سخت شوگر کے مریض پیڑ بھر کے خجوریں کھاتے اور مدینہ شریف سے جب نکلتے ایک خجور بھی پھر نہیں کھاتے ایسا مختصر عمرہ کرتے کہ ایک ایسے رمال میں ایک شلوار ایک قمیز اور ایک امامہ یہ لپیڑ کر بغل میں دباتے اور عمرہ کرنے جاتے اور اسی کے ساتھ آتے ہم تو وہاں سے اتنا سامان لاتے ہیں کہ حاج اور عمرے کے پیسے کم پڑ جاتے اس لئے ہمارے ہاں دینا لینا اتنا ہے کہ وہ بڑی پریشانی ہوتی کہتے ہیں نا کہ زبان کھائیں تو پھر آنکھیں شرماتی آپ تو اعلان کر جاتے ہیں ڈنکی چھوڑ بھئی آج ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں سارے خاندان والے جمع ہو جائے سب آ جاتے ہیں کوئی کپڑے کا تھان لے کر کے آتا ہے کوئی دس کلو کا مٹھائی کا ٹوکرہ لے کر کہ آپ کھائیے سب اور پھر واپس کیجئے یہ تو بوٹی دے کے بکرہ وصول کرتے ہیں اب آپ کیا کریں لیجی کیٹی کا تھان لیجی بڑے بڑے توفے لیجیے پھر اس میں یہ دوسری ہمارکت کہ جناب وزن کا الگ خرش دے رہے ہیں آوائی جہاز میں ایک کلو کے پچاس یا پچپن کلو چارجز وہ الگ بھر رہے ہیں آپ اور سارا جو لادر ہیں وہ کپڑا وہ سب پاکستان کا کبھی غوری نہیں کیا پاکستان آ رہے ہیں پاکستان کا کپڑا باہر سے خرید کر کے لارہے ہیں اس لیے کہ لوگوں میں تقسیم جو کرنا بھائی چپ چاپ سے اٹھو جس دن فلائٹ ہو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ جائیں لاؤنج میں بورڈنگ کارڈ مل جائے اس کے بعد اتنا ٹائم ہوتا کہ وضو کریں دو رکض نماز نفل پڑھیں احرام کے اور اس کے بعد نیت کریں بورڈنگ کارڈ لے کر کہ میں اس لیے کا نیت کریں کہ ہماری یہاں پی آئی اے نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جناب تین تین چار چار دن لیٹ ہو جاتی ہیں فلائٹ سمجھے تو اب پھر آپ احرام اتار نہیں سکتے بغیر دم کی آپ کو احرام میں رہنا ہوگا اور اس میں رہنا مشکل ہے اس لیے جو آپ کو اتمنان ہو جائے بورڈنگ کارڈ مل جائے تب نیت کریں آپ احرام کی اور عمرے کی تاکہ اگر فلائٹ ملتوی ہو جائے تو آپ آرام سے گھر پہنچ کر معمول کی زندگی بسر کر سکے آپ اب اعلان کر کے جائیں تو وہاں تو جمع ہو جائیں گے لوگ اب جو انہوں نے دیا ہے لوٹائی واپس صدر شریعہ نے لکھا باہر شریعت کے چھٹے حصے میں جو حج کے مسائل پر سب سے بہترین توفہ کیا ہے وہاں کا اب دیکھئے سب سے بہترین توفہ ہے آبِ زمزم اور مدینی شریف کی کھجو یہ آپ کو کہیں بازار سے ملے گی اور یہ کتنے کیا جائی زمزم شریف تو مفت مل جائے گا ایک ڈبا ہے جو چار پانچ ریال کا آپ کو مل جائے گا اور کھجو دس پندرہ ریال یہ لے آئیے آپ اور یہاں توفے میں زمزم شریف اور چار آٹھ کھجونیں ڈال کر کے دے دیں یہ ہے حج اور عمرے کا بہترین توفہ بجائے لاکھوں روپے برباد کرنے میں میمنوں میں رہتا ہوں مجھے تقریباً پینتالیس سال ہو گئے میں ایسے لوگوں کو شکلن سے جانتا ہوں کہ جو حج اس لئے نہیں کرتے کہ انہوں نے اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے لئے توفے لائیں صاحب بیٹی کی شادی کیوئے تیس سال ہو گئے تیس سال کے بعد بھی اب بھی آپ کو بیٹی کے سسرال اب بھی آپ کو توفہ دینا ہوگا آجی ولی صاحب کالسائی ہے کہ نا آئین چھو ٹھیک آئے نا ماں آن ٹھیک تیس سال ہو گئے شادی کو لے اب بھی آپ کو توفے دینے پڑے نہیں سمجھے کتنا بہترین توفہ ہے جناب آبِ زمزم اور خجور سب سے بہترین توفہ ہے حج کا عمرے کا بلا وجہ لاکھوں روپے آپ ضائع مت کریں اور یہاں تک کہ حج آپ کا چھوڑ گیا خدا نہ خاصتہ موت واقع ہو جائے تو آپ میں اتنی علم بھی نہیں کہ کسی کو پیسے دے کر وسیعت کریں جس کو حج بدل کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو رقم دیں کہ یہ بھائی پیسے تمہیں دے کے جا رہا ہوں میں مر گیا مجھ پر حج فرض ہے تو حج بدل کرا دے نا میری طرح سے کتنا ہوتا ہوگا لاکھوں میں ایک دو آپ نے نام سنے ہوں گے ایسے کہ جس میں یہ عقل ہو کہ پیسے والا اگر ہے وہ دے اور کہے میری طرف سے حج بدل کرا دینا اللہ ما شاء اللہ کوئی خوش نصیب ہوگا یقینہ اور بعض ایسے لوگ کہ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہیں کہ ان کو حج کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی پوری زندگی اور ایسے لوگ آپ کو پاکستان میں نہیں سعودی عرب میں ملیں گے جو سعودی عرب میں رہ چکے ان سے پوچھی آ لیکن سعودی عرب میں گزر گئی مگر انہوں نے ایک بھی حج نہیں کیا کہ اللہ کی رحمت سے ناؤمی دی میں ستتر کی بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ میں حج پہ گیا اور پہلی عمرہ کیا افریقہ کے سفر پہ میں گیا کینیا نائروبی تو مولانا زیاؤدین سمدنی رحمت العالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بعد وہاں سے جدہ آیا جدہ سے فلائٹ تھی میری نائروبی تو ٹیکسی جس میں ہم بیٹھے تو ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے کہ یہاں آپ لوگ کیوں آتے ہیں میں نے کہا اچھے آپ کو پتا نہیں کیوں آتے ہیں انہوں نے کہا یہاں نبی کریم علیہ السلام کا مظاہر ہے انہ کی زیارت ہم آتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور جو ٹیکسی اسٹین پہ ٹھا ہے اس بے بھوپ کو یہ پتا نہیں کہ مسلمان مدینہ شریف کیوں آتے ہیں اندل لگائے کوئی ہے کہ ساری زندگی اس نے مدینہ شریف میں حاضری نہیں کیسی محرومی ہے اللہ تبارک و تعالی محرومی سے بچائے اور حج اور عمرے کی مبرور سعادت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما بہرہ یہ زمناً باتیں نکل آتی ہیں جس کا اس عنوان سے تھوڑا سا نکل گئی یہ بات ورنہ اس عنوان سے اس کا اگرچہ تعلق نہیں لیکن بہرحال اس عنوان کا حصہ ہے تو گفتگو بھی مکمل ہو جائے گی تو یہ تھا کہ ان تین امراض ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے یہ بھی آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا اچھا اور دل کے مریض کیلئے فرما کہ اجوا خجور جو ہے یہ بڑی مفید ہے جو دل کے مرض میں مبتلا بلکہ فرمایا کہ اس کی گھٹڑی کو کوٹ کر کے اس کے صفوف کو استعمال کیا جائے اس سے دل کی شریعانیں کھل جاتی یہ ہمارے جو فوجی افسر تھے چیف مرزا اسلم بیر ان کا مضمون جنگ اخبار میں چھپا کہ میں دل کے آرزے میں مبتلا ہو گیا لیکن میں نے آرمی کے اسپتال میں علاج اس لئے نہیں کروایا اگر یہ بات لیف ہو جاتی تو میری ترقی روک جاتی میں سیدھے امریکہ گیا اور پرابیڈ اسپتال میں میں نے چیک اپ کروایا تو پتا لگا کہ دل کی فلاں فلاں شریعان میری بند ہو گئی میں نے کسی اسے سن رکھا تھا تو میں نے اجوا کھجور منگوائیں اور اس کے گھٹنی نکلوا کر اس کو پسوایا اور پسوانے کے بعد میں نے اس کو صفوف کے طور پر استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد پھر میں امریکہ گیا اور جب میں نے چیک اپ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مرز سرے سے غائب ہو گئی اور مجھے شفاہ مل گئی یہ کوئی حکیم یا مولوی نہیں کر رہا یہ فوج کا جرنل کہہ رہا ہے کہ میں اس مرز سے مجھے نجات مل گئی تو انوانو یہ تھا کہ اس دعا کی برکت ہی ہے کہ کسی بھی پریشان حال یا بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا بعض لوگ ہیں میں نے بیان کیا تو پھر مجھ سے لوگ آپ بیمار کیسے پڑھ گئے ارے وئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری کمزوری ہوگی میں نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہو تو میں یہ تھوڑی کر رہا ہوں کہ حدیث کمزوری یہ میری کمزوری ہوگی یہ میری ناہلی ہوگی کہ بیمار ہوگی ہمیں لیکن بہرحال حدیث تو صحیح ہے اور ظیہر صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود اس پہ تو کوئی بھام نہیں اور بزرگوں کے میں نے تجربے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا آرہا حضرت اپنے ترجمہ بیان کیا کتنا موزی مرض ہے آنکھ میں پانی اترنا فرما اس دعا کے پڑھنے کے بعد وہ پانی وہیں رکا ہوا اور آنکھ میں نہیں آیا اور حسب معمول میں کتابیں پڑھتا رہا فتاویں لکھتا رہا مگر میں اس مرض سے محفوظ ہو گیا اور تاؤن کے مرض سے محفوظ ہو گیا تو آپ کہیں جائیں کسی مریض کو دیکھنے اسپطال اعادت مریض کے اعادت کرنا جو ہے یہ بھی ثواب کا کام بیماروں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے رہی ہے اور بس شرط کیا ہے کہ اس پہ یقین رکھیں جیسا حالی حضرت نے فرمایا ہاں کیونکہ ہر ایک کی روح جو ہے وہ یقین وقدالک نوری ابراہیم پڑھا آگے آگے ملکوت سماوات والارض ولیقون من الموقع نہیں ہم نے زمین اور آسمان کے تمام ہجاب اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات والارض کا نقشہ دکھایا تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں تو یقین محکم جب تک نہیں ہوگا یقین جانیے کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی یہ کرنے کے بعد آپ پھر یقین محکم رکھیں جیسے حالی حضرت نے بروایا اب جب یقین کی منزل میں آپ پہنچ جائے تو یقین کیجئے کہ آپ ان تمام بیماری اور امراض سے بچ جائیں گے جس مریض کو دیکھ کر آپ نے یہ پڑھا مثال کے طور پہ تاکہ یہ بات اور سمجھ میں آ جائے ایک آدمی آپ کے پاس آیا بڑا پریشان کیا ہوا بھائی جی گھر کو آگ لگ گئی سارا سامان جل کے بھسم ہو گیا اس کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا گھر محفوظ رہے کبھی آپ اس پریشان بھی مبتلہ نہیں ہوں گے اس حدیث کی اتنی بھرکت ٹھیک اور میں نے یہ بتایا کہ کلون جی یہ استعمال کیا کریں حضور علیہ السلام نے اجوائن بھی استعمال کی دعا کا استعمال جو ہے وہ ہی سنت سے ثابت ہے پرہیز بھی کرنا چاہیے علامہ محمود آلوسین ایک جگہ بڑی امدہ روایت نقل کی کوئی ساتھ تحقیق کرنا چاہیں تو میرے پاس جل نمبر صفحہ نمبر یہ سب موجود ہے کہ کس آیت کے تھا تو انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا پورے ثبوت سے ارز کر رہا تاکہ شک و شبا نہیں ہے حارون رشید یہ سلطنت ابباسیہ کا خلیقہ تھا اور اس کی حکومت کا کیا حال پورا قیسر و کسرہ روس تاشقن سمرقن یہاں تک ایک ملتان تک اس کی حکومت کیونکہ پہلی صدی میں محمد بن قاسم نے سن کو فتح کر لیا تھا ملتان تک کتنا بڑا بادشاہ تھا ایک نصرانی طبیب تھا وہ اتنا بڑا طبیب تھا کہ جب بھی بادشاہ دربار میں ہو تو وہ ان کے سادھ بیٹھتا تھا برابر میں کرسی پر تو نصرانی اور یہودی کوئی موقع خالی جانے نہیں دیتے علماء کا جمع غفیر ہوتا تھا حانون رشید کے دربار میں اور وہ استفادہ کرتا علماء سے مسائل پوچھا کرتا ایک مرتبہ علماء سے عیسائی طبیب نے سوال کر لیا کہنے لگا اے علماء کی جماعت میں تمہیں سوال کرتا ہوں کیا قرآن مجید میں تمہارے رب نے علم طبق مطالب کچھ بیان کیا ایک علم دین کھڑا ہوا اس نے ساری مسئلہتوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے کہ بادشاک کی ناراضگی ہوگی ارضہ مندی انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طبق علم کو ایک آدھی آیت میں بیان کر دیا انہوں نے کہا آیت پڑھئی فرمائے اللہ کا ارشاد کلو وشرو ولا تصرف کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو اب یہ دیکھیں یہ حد سے بڑھنا ہی جو ہے نا یہ بیماریوں کی جڑھ اچھا انہوں نے فرما اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی کا بھی کوئی کوئی ارشاد ٹپ کے متعلق انہوں نے کہا ہمارے نبی کی تو بے شمار قوال ہیں علمِ ٹپ کے متعلق کا کوئی اقاد بیان کر دی پھر انہوں نے ایک حدیث بیان کی اس عالم دین نے کہا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما جس کو میں کہتے ہیں نا مادہ میدہ نہیں ہوں گی تو آپ کم کھائیں اور اس کا اصول کیا ہے پیڑ کے چاہی سے کریں ایک حصہ کھانا کھائیں ایک حصہ پانی پییں اور ایک حصہ خالی رہن دیں اس کو اوپر نیچے ہونے کے لیے کہ پیڑ جو ہے یہ بھی ایک چکی ہے کچھ پیسنے کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت پانی چاہیے یا نہیں اب ہم نے کیا کیا یہاں تک کھانا کھا لیا پانی ہم نے سوچا پانی پانی تو خود اپنی جگہ بنا لے گا آپ دیں کہ روڈ میں پائپ لائن پھڑ جائے تو بڑے بڑے روڈ پھڑ جاتے ہیں نکل جاتا ہے پانی انہوں نے کہا پانی تو خود ہی اپنی جگہ بنا لے گا ارے بھئے تھوڑی گنجائی چاہیے سانس کے لیے ہوا کے لیے انہوں نے کہا ہمیں سانس کی ضرورتی نہیں لیے سارا کھا لو یہاں تک کتنا کھاتے ہیں یوں ترجمہ کر لیں ایک لوگ وہ ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ جیتے اسی لیے ہیں کہ کھائیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ اللہ کی پنا اور ایسے ہمارے تاریخ میں بھی حوالے موجود ہیں امام جلادیوں سیوتی نے سلیمان بن عبد الملک جو عموی خلیفہ تھا اس کا واقعہ لکھا کہ اس نے بہت کھاتا تھا بڑا جاندار آدمی تھا لہیم شہی اس نے ایک میفل میں ایک بکرہ ایک نشس میں سات مر اور اکھتر انار اور آٹھ کلو کشمش یہ ایک نشس میں کھائی امام سیوتی کہتے ہیں کسی بھی طرح یہ انسان کی خوراک نہیں ہو سکتی اور یہ کھانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کونسے چین ناپسند موپے ہاتھ پھیر کر چند خلفہ کے نام لیے کہا فلان صاحب یہ تھے اور میں ایک حسین و جمیل خلیفہ طاقت ور بس اللہ کو یہ بات ناپسند ہو گئی یہ میرا گمان چند دن کے بعد مر گیا اب مجھے بتائیے ایک بکرہ سات مر اکھتر انار اور آٹھ کلو کشمش یہ تو بھینس کی خوراک ایک آدمی کی خوراک تھوڑی ہے ایسے بڑے بڑے پیٹو لوگ جو ہیں نا وہ گزریں گے یہ اتنی خوراک ان کی ہوا کرتے لیکن جس میں ساتھ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے یہ اتنی خوراک کھاتے تو کام بھی ویسا ہی کرتے اس لیے کہ اسپین جو ہے وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں فتح ہوا اور اسپین کی فون جب فرانس کو فتح کر رہی تھی تو اس و سلیمان بن عبد الملک کے حکم سے فوج کو واپس بلائے گیا جو اس کا نہائیتی غلط اقدام تھا ورنہ اسپین کے بعد میں پورا فرانس مسلمان جو ہیں وہ فتح کر چکے ہوتے موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد یہ جرنل تھے مسلمانوں کے دو جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لئے نکلے غرص یہ کہ بات دور چلی گئی کہاں سے ختم ہوئی تھی کوئی یاد آ رہا ہے کم کھایا جائے ٹھیک ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مادہ ہے یہ بیماریوں کا پندہ رہا ہے اور پھر فرمایا حضور کا ارشاد ہے آدمی سے وہ کامل ہو جس کا وہ عادی ہے اچھا مثلا ایک آدمی دفتر میں کام کر رہا ہے آپ اس سے کہیں کہ یہ بلاک ہیں یہ درہ چھت میں پہنچا دو ابھی بھئی تو کام قلم کاغذ کا آدمی وہ بلاک اٹھائے گا پلستر کرے گا آپ کے گھر کا وہ کام لو جو جس کا وہ آدمی آ دی اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پرہیز تمام دواؤں کا سردار پرہیز تمام دواؤں کا سردار کتنی پیاری حدیث یہ جب حدیث نصرانی طبیب نے سنی تو اس نے کہا واقعی یہ آئیت جو تم نے پڑھی اگر یہ قرآن کی آئیت ہے تو یہ تمہارے نبی کا رشاہ ہے اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے کچھ حکیموں کے نام مشہور ہیں اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے وقت میں حکیم جالی نوس کا نام بہت چلتا اس وقت کے فارمولے استعمال ہوتے جیسے آج حکیم اجمل خان کے فارمولے چل رہے ہیں بنی بنائی دوائیں اس زمانے میں حکیم جالی نوس کا نام بہت مشہور وہ طبیب کھڑا ہوا اور اس نے کہا اس عالم دین نے جو آئیت تلاوت کی واقعی وہ قرآن کی آئیت حقیقت میں قرآن کی آئیت اور جو ارشاد انہوں نے بیان کیا واقعی یہ تمہارے نبی کا ارشاد ہے تو لگتا ہے تمہارے نبی نے حکیم جالی نوس کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں سارا تھی بیان کر دیا تو آپ نے دیکھا کیسے طبیب اعظم نبی کریم علیہ السلام میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے میں امومن اپنے باہر کے سفر بیان نہیں کرتا وہ مشاہدات کے لوگ سہیں کہ مولانا باہر کے سفر بیان کر کے اپنی برطری تو نہیں ظاہر کرنا چاہا ستہتر میں میں نائروبی کے دورے پر گیا کینیا تو واپسی میں اس وقت یہ ہوتا کہ جو افریقہ سے واپس آتے ان کا حج کا ویزہ جدہ میں لگ جائے تھے کچھ پیسے لے لیتے وہ اور ویزہ لگاتے میں جب حج جدہ اتر تو میں نے پاسکورٹ دیا بھئی میں حج کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کچھ مجھ سے ریال لے لی انہوں نے حج کا ویزہ لگا دی